اور اب بات ہریانہ کے سب سے بڑی خبر کی رجے کے شکشہ ویبھاگ نے 816 آرٹ اینڈ کرافٹ ٹیچرز کو ہٹانے کا آدیش دیا شکشہ ویبھاگ کی اور سے جاری آدیش کے مطابق 816 آرٹ اینڈ کرافٹ شکشکوں کی ویبھاگیاں سیوائیں تین دن میں ختم ہو جائیں گی بتا دیں کہ ہائی کورٹ نے 816 آرٹ اینڈ کرافٹ ٹیچرز کی بھرتی کو رد کیا تھا جس کے بعد سے اب شکشہ ویبھاگ کا آرٹ اینڈ کرافٹ ٹیچرز کو ہٹانے کا آدیش آیا ہے ہریانہ میں نئے سیرے سے آرٹ اینڈ کرافٹ ٹیچرز کی بھرتی کے لیے پریکشہ ہوئی تھی اس پورے ماملے میں آپ کو اور دستار بربک جانکاری نے سلسلے وار یہ پورا ماملہ آپ کو سمجھائیں تو آپ کو بتا دیں کہ 2006 میں ہریانہ سرکار نے آرٹ اینڈ کرافٹ شکشکوں کے 816 پدوں کے لیے آویدن مانگی ویڈیاپن میں لکھا تھا پریکشہ کے اترکت 25 انکھ کا ایک انٹرویو ہوگا جس کے بعد نیم بدلا گیا پدوں سے چار گناہ آویدن کو انٹرویو کے لیے بلائے گیا جتنے پد خالی تھے اس سے چار گناہ کے تعداد میں لوگ آئے انٹرویو دینے کے لیے نرنے لیا گیا ساٹھ پرتیشت سے ادھک انکھوں والوں کو ہی انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا بار بار ہوتے سنشودھنوں کے چلتے بھرتی کو ہائی کوٹ میں چنوٹی دی گئی تھی ایکل پیچھ نے 2015 میں بھرتی خارش کر دی بھرتی کے بیچ نیم نہیں بدلے جا سکتے اور ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ پوری پرکریہ دیکھ کر صاف ہوتا ہے چینیت شکشکوں نے آدیش کو سپریم کورٹ تک چنوٹی دی لیکن اس کا کوئی لاب ہوا نہیں پچھلے سال 10 نومبر کو ہائی کوٹ نے ان سب ہی شکشکوں کو ہٹانے کا آدیش جاری کیا تھا اب شکشہ ویبھاگ نے 816 ڈرائنگ ٹیچرز کو ہٹانے کا آدیش دیا ہے برحال اب اس پوری گھٹنا کرم کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے جو ڈرائنگ ٹیچرز نے سرکار کے پردندیوں سے ملاقات کر اس ماملے پر ان کے لیے نیای کی مانگ کی تھی برحال اب دیکھنا ہوگا کہ 816 ڈرائنگ ٹیچرز ہٹائے جائیں گے بات کریں گے ہمارے سمبادتہ وینود لامبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وینود سنشودھن ہوا بھرتی کے سمیے سے ہی اور سنشودھن ہوتے ہوتے بات یہاں تک آگئے کہ 816 ڈرائنگ ٹیچرز کو اب ہٹایا ہی جائے گا نشد طور پر 816 ڈرائنگ ٹیچرز کا آرٹس اینڈ کرافٹ اور کہیں کہ ڈرائنگ ٹیچرز کے جو 816 پت تھے ان کو اب کئی کہیں سے رہات ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد سسپنشن کی اور کہیں ہٹانے کی پوری پرکریہ شروع ہو گئی تھی ان ٹیچرز نے سپریم کورٹ کا بھی رک کیا تھا اور سپریم کورٹ سے بھی رہات نہ ملنے کے بعد اب آخرکار ہائی کورٹ میں بھی جو پٹیشنز تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی اس کے بعد ہریانہ سرکار نے آدیش جاری کر دیا ہے کہ 816 ڈرائنگ ٹیچرز جو کی 2006 میں بھرتی ہوئے تھے اور آروپ یہ لگے تھے کہ ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کی طرف سے جو پرکریہ تیہ کی گئی تھی اور یہ بھرتیاں گھوشک کرنے کے بعد اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد لگا تھا اور جو نیاموں میں بدلاب ہوا تھا اور یہ بات بھی کئی نہ کئی نکل کر آتی ہے کہ اس کی فائنل جو لسٹ بنی تھی اس بھرتیوں کی اس پر بھی تین میمبرز کے سائن نہیں تھے یہ بھی ایک بڑی وجہ کئی نہ کئی کورٹ کی پروسیڈنگز میں نظر آئی اور اب ہریانہ سرکار نے بھی یہ تیہ کر دیا ہے کہ تین دنوں کے بیتر بیتر یہ آدیش جاری کیا جا چکے ہیں کہ 816 ڈرائنگ ٹیچرز کی جو لمبت معاملہ چل رہا ہے 2015 سے ہی کورٹ میں بھی یہ معاملہ رہا ہے اور وہاں رہات نہ ملنے کے بعد اب اس آرڈر کو ایکزیکیوٹ کیا جائے اور 816 ڈرائنگ ٹیچرز کو ان کے سیوا سے ان کے جو کارے ہیں ان سے مخت کر دیا جائے لیکن اس سے پہلے جو ڈرائنگ ٹیچرز کی ستی تھی اس پر کچھ باتیں ایسی ہوئی تھی منوت کی انہیں کہیں نہ کہیں ایجسٹ کیا جائے گا سی ایم سے بھی ملاقات ہوئی ان کی آشواسن بھی ملے انہیں لیکن یہاں کیا ہوگا یہاں کی کیا سمبھاونائیں ہیں آشیش وہی بات اس کا ایک اپ ڈیٹ پوائنٹ یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا اور سوال کا جواب یہ ہے کہ ان ٹیچرز کے سمیں جو 2006 میں سیلیکٹ ہوئے تھے اور جن لوگوں نے آویدن کیا تھا ابھی حال میں ہی پچھلے مہینے کے قریب ایک پیپر بھی آیوجت کیا گیا تھا اور ڈرائنگ ٹیچرز سے نیا پیپر لیا گیا تھا لیکن اس پر بھی ویوات شروع ہو گیا نیکی 2006 میں جن لوگوں نے آویدن کیا تھا ایک اور موقع ان کو دیا گیا کہ وہ پیپر دیں اور دوبارہ سے اپنی جو یوگتہ ہے اسے ثابت کر کے اس نوکری کو پانے کا موقع دیا گیا تھا لیکن وہ بھی ویواتوں کے گھیرے میں ہے کیونکہ پانیپت کا ایک معاملہ سنگیان میں آیا ہے کہ جو پیپر سیٹ کر کے دیا گیا تھا ہڈیانہ سیلیکشن کمیشن دوبارہ اس میں ایک سیکوینس ہوتا ہے اس سیکوینس کو ہی بدل دیا گیا تھا جس سے کی پورے کے پورے آنسر پر بھی اثر پڑا تھا اور وہ معاملہ بھی کہیں نہ کہیں کوٹ میں جانے والا ہے اور کوٹ میں جانے کے بعد یہ پرکریہ بھی اپنے اپنے سوالوں کے گھیرے میں ہے کہ جو گلتی کرنے والے ادھکاری ہیں ہڈیانہ سیلیکشن کمیشن کے ادھکاری ہیں وہ بار بار چوک کرتے ہیں دو جار چیکی بھی اگر چوک کی بات کی جائے تو نیم بدلے گئے تھے ہڈیانہ سیلیکشن کمیشن دوارا ان نیموں میں جو بھی پاس ہوا اس کے حساب سے 800 سولر ڈائنگ ٹیچرز کو نوکری ملی ان کی دیوکا شروع ہوئی اور دو جار اکیس جاتے جاتے ان کو دو جار اکیس آتے آتے ان کو اپنی نوکری سکتے